آج ہم بات کریں گے حریم شاکی اب یہ محترمہ ایک ویڈیو میں مردوں کے بارے میں کچھ فرمار ہی ہیں آو دکھاتا ہوں کاکی وہی مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی ماں آپ جیسی ہوتی ہے جس لڑکی کے بارے میں تھامنیل پر یہ لکھاؤ کہ وہ اکرالت کے کتنے پیسے لیتی ہے وہ بتائے گی کہ مرد کیسے ہوتی ہیں نچ نچ کے ٹک ٹاک کوٹھا بنا دیتا تسی اور گندے مردن آج آکے اکات تم جیسیوں کی یہ ہوتی ہے کہ لینا موں میں ہی ہے انگوٹھا ہاتھ کا انگوٹھا پتہ ہے وہ بچے موں میں لے لیتے ہیں ہاتھ کا انگوٹھا دو یار مانا کہ ہماری سوسائیٹی میں ایسے مرد ہیں پر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ سارے مردوں کو ہی بدنام کرتی پھرو بی بی کا انداز چیک کرو کہ بول کیسے رہی ہے بندہ تمہارے موں میں ایسی چیز دے جو تم چوستی رہو لیکن وہ چیز ہتم نہ ہو چوسنی کی بات کر رہا ہوں یار ایمی زین اور پاسے لے جاندے ہو یار دوسری چوسنی کی بات کر رہا ہوں اب حریم شاہ وہ پاکستانی ٹک ٹاکر ہے جو موویز میں بھی کام کرتی ہے ان موویز میں جو آواز بند کر کے دیکھی جاتی ہیں نہیں صرف مردوں کو نہیں بلکہ سارے پاکستان کوئی پاگل بنانا بڑا آسان ہے ورنہ کاکی تم جیسے ہیں آج بھی یہی کہتی پھرتی کہ ویدہ پھیرا تو تیلوی میرا یہ کچھ ٹھرکی لوگوں کی وجہ سے تمہیں فیم مل گیا کام دندہ تمہارا چلتے ہی مردوں سے ہے کر کر ہو شربیاں نو ورنہ تیرے ورگی راتی چوک ویچ کھلوتی کہہ رہی ہوں دیئے کہ جگہ ساڈے کو لائے تو اسی بس بولی لاؤ جس لڑکی کا اپنا کوئی دین ہی مانی نہیں ہے کبھی کسی کو خسم بنا لیتی ہے تو کبھی کسی کو اب وہ بتائے گی کہ مرد کیسے ہوتے ہیں جن مردوں کا تم کہہ رہی ہو نا وہ مرد بھی اگر صدر جائے نا تو کہا کہ تم جیسی ہیں بھوکھی مر جائیں تم جیسیوں کو تو ویسے بھی کسی ایک کا پسند نہیں آتا ساتھ ساتھ کی بات کروں کسور اس کا بھی نہیں اصل میں یہ ہے ہی ٹک ٹاکر اور ٹک ٹاکر کا عقل اور ٹائلنٹ سے دور دور تا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے پہلے لوگ ٹائلٹس میں ہگا کرتے تھے اب کچھ لوگوں نے ٹک ٹاک پر ہی ہگنا شروع کر دیا ہے خسرا مرمت کیتا ہوں دائے تو بتائے گی مرد کیسے ہوتے ہیں ادیس موسیور کی شکلہ تیری انہے بندے نہ لڈو کے ڈنا لیے بیٹا تیرے جیسی گاڑی میں پٹرول ڈلتا دیکھ کر بھی مزے لے لیتی ہیں ہر انٹرویو میں رونا روی ہوتی ہے کہ مرد بہت بورے ہوتے ہیں مردوں کے بارے میں بات کر کون رہا ہے حریم شاہ یہ تو لل ہو گیا پنجابی والا اس جیسیوں کے لیے تو ویسے بھی بہت سے مرد اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے جان دینا سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا اے اپو تو اس ویڈیو بیچے ہلاکیات درس دے رہی ہوں دیئے نا دیکھو بھئی میڈیا والے اس کے اٹھاتے ہیں سب بھی اٹھاتے ہیں لیکن میرے اہل پہ ہے اتنی نظر یہ میڈیا والے اپنی موزز بہن بیٹیوں پر نہیں رکھتے ہوں گے آج حریم شاہ نے یہ کر دیا آج اس کی میڈل فنگر کا ناحن غائب ہے کالنگوٹھی ایک تھی آج دو ہیں یار ایک تو ان ریپورٹرز کی بھی سمجھ نہیں آتی کچھ تو شادی شدہ جوڑوں کا انٹریویو کر کر کے ہی ہود کو انکر سمجھ رہے ہیں کہ مطلب چوتی سال کی لڑکی کے ساتھ ایک اٹھارہ سال کے لڑکے کی شادی مطلب ساڑے ایریا ویچ وی آرمنت ویچ اکردی شادی انجیدی ہوں دی ہے ان کی کر یہ مطلب اسی وی مائک لائے کے انہوں نے انٹریویو کر کے انکر بن جائی اور پھر ان بائی صاحب کو کسی ادارے میں ایز ایموٹیویشنل سپیکر بلایا جاتے اور پھر یہ بائی صاحب وہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت مشکل ٹائم دیکھا جی ہم نے تو لاہور کی سڑکوں پر راتیں گزاری ہیں بڑی محنت کی یہ محنت کی سواہ کیتی ہے ہر نئے شادی شدہ جوڑے کا انٹریویو کر کے بائی صاحب انکر بنے ہوئے ہیں اور کچھ ریپورٹر تو مائک اٹھائے شاپنگ مال میں گسے ہوتے ہیں لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ شاپنگ مال میں کیا کرنے آئے ہو وڈا آپریشن کرانا ہے ظاہری سی بات ہے یار شاپنگ مال میں شاپنگ ہی کرنی ہے اور گڑا اتھے ہونا دی پھپیوں دی اب یہ ٹک ٹاک کے کنجر پونے میں سات سے ستر فیصد تو اس میڈیا کا ہاتھ ہے بی سی جب ان کے پاس نیوز ہتم ہو جاتی ہیں تو ان ڈیجیٹل خسروں کو کوریج دینا شروع کر دیتے ہیں چلو یار ٹک ٹک ایک سوشل ایپ ہے لیکن آپ نیشنل نیوز چینل پر کیسی نیوز دے رہے ہو کہ حریم شاہ نے مفتی کی ویڈیو لیک کر دی اب ہونے والا بچہ انکر بنے گا یہ اچھا سبق دے رہے ہو نیو جنریشن کو کہ اگر مین سٹیم میڈیا کی رونک بننا ہے تو مجرے کرو نچو گاؤ اور سیاست دانوں کے ساتھ پہلے خود غیر احلاقی باتیں کرو جب ان کو شیاری آجائے تو ان کی ویڈیوز اور کالز ریکارڈ کر کے ان کو بلیک میل کرو یہاں پھر اگر زیادہ لمبے پر بیٹھنے کا شوق ہے تو پھر عربیوں کے پاس چلے جاؤ لمبے اونٹ کی بات کرو مطلب لمبے اونٹ پر بیٹھنے کا شوق ہے تو عربیوں کے پاس چلے جاؤ ایمی زین اور پاس علی جاندیو جار پہلے ہوت انگلی کرتی ہے پھر جب کچھ دوسرا کرے تو یہ نیک پروین بن کے بیٹھ جاتی ہے دیکھو بھی آپ سوتے ہوئے شیر کے ساتھ پنگے کرو گے تو شیر اٹھ کر کیا کرے گا وہ تو چیر پھاڑ دے گا اب شیر ہو یہاں پھر شیر ہو بات تو ایک ہی ہے اب ان ٹک ٹاکرز کی اصلیت بس اس منارے پاکستان والے واقعے سے جان لو اے ہو جیان کہہ رہی ہوں نہیں ہیں کہ منو آتھ نہ لائیں میں کن ویچے دسانگی کہ منو کیے لانا ہے خسرا کام چھوڑ دے وے نا تیہ ہو جاند ہے اور اتنے زیادہ لوگوں نے اس پر مرنا تھا اس کے کپڑے پھاڑنے تھے تیرے ورگیدے بچے بھی مکر جاندے کہ اس آڈی ایم ہی نہیں ٹک ٹاک بھی عجیب ہی کوئی مچھلی منڈی بنا ہوا ہے اوہ سوری یار ٹک ٹاکرز بچارے سوچ رہے ہوں گے کسی نچ نچ کے ٹھم کے لگا لگا کر ٹک ٹاک کو ہرا منڈی بنایا اور وقاس نے پھر مچھلی منڈی کہہ دیئے سوری یار نہیں مجھے کھیل کود کچھ سیادہ ہی پسندے اڈا کھیل کود پسندہ کے کھڑن اربیاں کول ٹر گئی ہے اتھے پھر جڑا اربیاں نے دے کول کھیل کود کروایا ہونے نا جب گھر واپس آتے ہیں تو لاتے مار رہے ہوتے ہیں دروازوں کو اردو چیک کرو ٹانگیں نہیں لاتے ہیں اس جیسی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ رات کو میں محفل میں گئی وہاں مجھے کسی نے روٹی کا ایک چپا تک نہیں لیا در کسی سے لگتا ہے مجھے موت کے علاوہ کسی سے ٹر نہیں لگتا باتیں سنو اور حرکتیں دیکھو پھر پتا ہے کیا ان کے پاس ایک ہی بات بچتی ہے کہ آپ ہماری نیت نہیں جانتے انہ دوئی صاحب ہے کہ بوائی فرینڈ کو چھوڑ کر بیس فرینڈ کے آگے جھک جانا ہے اور اگر بوائی فرینڈ دیکھ لے تو کہہ دینا ہے کہ میری نیت وہ نہیں تھی میری نیت پر شک نہیں کرو بی بی چیک کرنا اپنے اندر شاید کوئی برسوں پرانی گسی پی ٹی سی تھوڑی سی شرم مل جائے تمہیں اب میں نا آپ کو نیشنل ٹی وی چینلز پر دکھائے جانے والا کونٹینٹ دکھاتا ہوں تو دھمکی دے رہا ہے کہ میری گلی میں نہیں آنا کل کا بچہ کیوں نہیں آنا بتاو پہلی بات تو کل کا بچہ ہوں نہیں ایسے بولو تمہارے اببو کا بچہ تو ہوں نہیں تم ہو چلو بولو یہاں رہتے ہو وہ بھی بتا دو میری جان یہ تو تیری بوڈی شورڈینس کو میں نہیں جانتے ہیں یہاں پہ گسی ڈوں گا تجھے بچہ سمجھائی ایسی بات نہیں کہنا گلی میں کیوں نہیں بچہ سمجھائی برگر ویچھ لگنا لے ٹکی وی تیرے تو تغڑی ہوں دیے ککا بس یہ چوتکا کروالو ان لوگوں سے سستی ایکٹنگ تھرڈ کلاس کونٹینٹ اور پھر شو میں بیٹھے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیسے ہیں مرد کیسے ہیں اور عورتیں کیسے ہیں ابھی ریسنٹلی ایک ٹک ٹاک پل عمرہ کرنے گیا بھئی دیکھو تم لوگ جو مرضی کہو لیکن عمرہ ہمارے معاشرے میں فیشن بن گیا جائیں گے میمریز بنائیں گے سنیپس بنائیں گے you know it will fun عمرہ کر کے آگے پھر اوئی ناچا ٹاپا دے تھمکے تھے تھمکا اور تو اور کچھ یوٹیوبرز نے بھی ٹک ٹاکرز کے اٹھانا شروع کر دی ہیں ایک بھائی صاحب ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ میں قوم کو شعور دینا چاہتا ہوں ایڈوکیشن پر کام کر رہا ہوں لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں اور پھر وہی بھائی صاحب سنیک شو ہوسٹ کر رہے ہیں کل کو جب سنیک ویڈیو کی وجہ سے کوئی چھتپا ہوگا تو یہ بھائی صاحب گیان چھتنا شروع کر دیں گے ابے ہلی والی یار یہ سنیک ویڈیو تو ہے یا صحیح یہ تو کینسر ہے یار یہ پوری قوم کو کس طرف لگا دیئے یار مزاق بنا کر رکھا ہو ہے ہلی والی یار یہ کس طرف چل دیئے پوری قوم ہلی کراؤ یار اس کو اور ایک بھائی صاحب جو ٹک ٹاکرز کو کر کر روست اب ان کے ساتھ ویلاگز بنا رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے بھائی پہلے ہر ایک کی لو جب فیم مل جائے تو بھائی انہی کے ساتھ دوستیاں لگاؤ کلاب کرو پتہ نہیں یار کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ پہلے خود دی لوگوں کی تیسری ٹانگیں کھینچتے ہیں اور پھر بعد میں پاڈ کاسٹ میں بیٹھ کے لوگوں کو محبت کا گنات بانٹ رہے ہوتے ہیں تو یار آج کے لیے بس اتنے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بھائی لائکن کو دبا دو اور فیس بک پہ اگر ویڈیو دیکھ رہے تو فالو کر لو بھائی کے پیج کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں